ہیلو فرنڈز نولیج ڈریک یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی ملکی دوسری مہیلہ انترکس یاتری سنیتا ویلیمز کے زیون پریچے کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو لاشک تک ضرور دیکھئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سنیتا ویلیمز امریکی سپیس ایزنسی ناسا کی اور سے انترکس میں جانے والی بھارتی ملکی دوسری مہیلہ ہے وہ ایک ایسی مہیلہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ بار انترکس کی یاترہ کی اور یہاں تک کی ایک سو چرنویں دنوں تک انترکس میں رہنے کا اتحاس بھی رچا ہے سنیتا ویلیمز کا جنم 13 ستمبر 1965 کو امریکہ کے اوہیو راجے کے یوکلیڈ سہر میں ہوا ان کے پتا دپک این پانڈے پیسے سے ایک ڈاکٹر تھے جو مول روپ سے بھارت کے گزرات راجے کے احمداباد کے رہنے والے تھے بعد میں 1958 عیسوی میں سکتسہ پیسے کے لیے ان کے پتا بھارت سے جا کر امریکہ میں رہنے لگے سنیتا ویلیمز کی ماتا بانی جالو کر پانڈیا امریکہ کے سلوانیا سہر کی رہنے والی تھی سنیتا ویلیمز امریکہ میں ہی پلی بڑی اور میساچوچیٹس کے ہائی سکول سے سکولی سکسہ پاس کرنے کے بعد انہوں نے 1987 عیسوی میں یونائیٹڈ سٹیٹ نیول اکیڈمی سے بھوٹی کی ویگیان میں سنا تک کیا اسی سال انہوں نے امریکی نوشینہ میں کمیشن پرابت ہوا یہی سے ان کے گیریر کی سروات ہوتی ہے سن 1989 عیسوی میں انہیں نیول ائر ٹریننگ کمانڈ میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں انیک پرکار کے ہیلیکوپٹر اور ائرکرافٹ اڑانے کا پرشکشن ملا اس کے بعد جون 1998 عیسوی میں ان کا چین امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا میں ہوا اگست 1998 عیسوی کو جونسن سپیس سینٹر میں ان کی ٹریننگ شروع ہی انہوں نے سپلتا پوروک اپنی سپیس ٹریننگ کو پورا کیا اسی دوران ان کا ویوہ ہے مائیکل جے ویلیمز سے ہوا مائیکل جے ویلیمز سے سادھی ہونے کے بعد ہی سنیتا پانڈے کو سنیتا ویلیمز کے نام سے جانا جانے لگا مائیکل جے ویلیمز نوسینہ پوچالک پائلیٹ گوتا کھور تیراغ میراثن دھاوک اور اب انترک سیاتری ہیں بعد میں دو ہزار چھے ایسوی میں سنیتا ویلیمز کا انترک سیاترہ کے لیے چین ہوا ان کی پہلی انترک سیاترہ نو دیشمبر دو ہزار چھے ایسوی میں انترک سیاں ڈسکوری کے ساتھ شروع ہی جو گیارہ دیشمبر دو ہزار چھے ایسوی کو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن آئی ای ایس ایس آلفا پر پہنچا آپ کو بتا دیں کی آئی ایس ایس آلفا ایک بہت بڑا سپیس ٹیشن ہے جو سوڑا دیشوں کی سیونکھ پریوجنا ہے اور انیس سو اٹھانویں ایسوی سے اس کا نرمان کاریے چل رہا ہے جو ابھی پورا ہونے والا ہے اس یاترہ کے دوران سنیتا ویلیمز ایک سو چرنویں دن تک انترک سیاترہ میں رہی اور 22 جون دو ہزار ساتھ ایسوی کو دھرتی پر واپس آگئی اس کے ساتھ ہی سنیتا ویلیمز انترکس میں جانے والی بھارتی امول کی دوسری مہیلہ انترکس یاتری بنی آپ کو بتا دیں کی اس سے پہلے انیس سو ستانویں ایسوی میں بھارت کی بیٹی کلپنا چاولہ نے انترکس یان کولمبیا ایس ٹی ایس ایٹی سیون سے انترکس کے لیے اڑان بھری تھی اپنی پہلی انترکس یاترہ سے لوٹنے کے بعد سنیتا ویلیمز ستمبر دوہزار سات ایسوی میں بھارت آئی تھی وہے گجرات کے سابرمتی آسرم اور اپنے پیتری گاؤں بھی گئی وہاں انہیں گجرات سوسائیٹی دوارہ سردار بلو بھائی پٹیل ویسو پرتیوہ آوارڈ سے سمبانت کیا گیا وہے پہلی ایسی مہیلہ ہے جنہوں نے ویدیش میں رہتے ہوئے یہ آوارڈ آنسل کیا سنیتا ویلیمز کی دوسری انترکس یاترہ چودہ جولائی دوہزار بارہ اس وی کو بیکانور کوسموڈروم سے شروع ہوئی اس بار وہے انترکس میں چار مہینے رہی اور انیک ریسرچ کیے اسی دوران انہوں نے پندرہ آگست دوہزار بارہ اس وی کو بھارت کے چھانسٹوے سوتانترتا دیوست کے موقع پر ترنگا جنڈا انترکس میں لہر آیا یہ ایسا پہلی بار ہوا جب سوتانترتا دیوست کے موقع پر ترنگا انترکس میں لہر آیا اپنی دوسری انترکس یاترہ کے دوران سنیتا ویلیمز نے تین سپیس وارگ بھی کی تھی سپیس وارگ کا آرت ہے انترکس میں انترکس یان سے باہر نکل کر کھولے انترکس میں آ کر ویبین پر کار کے ریپیر اسیمبلی اور ڈیپلویمنٹ کے کاریوں کو کرنا آپ کو بتا دیں کی سنیتا ویلیمز نے ابھی تک کل تیس الگ الگ انترکس یانوں میں ستائی سو ستر اڑانے بھری ہیں سنیتا ویلیمز نے کئی ریکورڈ اپنے نام درج کیے ہیں جس کے لیے انہیں انیک پروسکاروں سے سمانت کیا گیا جو اس پرکار ہیں 2008 اسوے میں بھارت سرکار دوارہ پدھم بھوسن سے سمانت کیا گیا 2013 اسوے میں سیلووینیا سرکار دوارہ گولڈن اوڈر اوپ میریٹ کا سمان دیا گیا 2013 اسوے میں ہی گجرات ٹیکنولوجیکل یونیورسٹی دوارہ ڈوکٹریٹ کی اپادی دی گئی اس کے علاوہ ہیومنیٹیرین سرویس میڈل اور نیوی کمانڈیشن میڈل جیسے کئی سمانوں سے نوازا گیا دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اسی پرکار کی اور جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیے تھانکیو جیہ ہن جیہ بھارت